اچھا بیس بھائی یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ خوارج کے متعلق جو آپ کہتے ہیں کہ حکومت کے لئے بغاوت نہیں کی جا سکتی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بزرگ گزرے ہیں پہلے جو لڑے ہیں انگریز دور میں ان کی حکومت کے خلاف اور بغاوت کیے کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ اکثر غیر مسلم حکومت کے خلاف بھی نہیں لگ سکتا کوئی آدمی تو اس سینس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ بھی کیا خوارج میں تھے کہ اس طرح تو آپ حدیث کو توڑ موڑ کے غلط طرح سے پیش کر رہے ہیں اللہ معاف کرے عبداللہ عبداللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایسے تو نہیں کہنا چاہیے آپ کو کہ حدیث کو توڑ موڑ کے غلط طریقے سے پیش کر رہے ہیں اللہ معاف کرے اگر کسی کا پوائنٹ آف یو غلط بھی ہو نا اپنی نیک نیتی سے اس نے کوئی چیز سٹڈی کر کے اس کو بیان کیا ہے اور اس سے کوئی ریزرڈ نکالا ہے تو پوائنٹ آف یو میں اگر غلطی بھی ہو لیکن اس کی نیت ٹھیک ہو تو وہ اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی غلطی کو معاف فرمائے گا تو اس طرح تو تھوڑا سا لحاظ کرنا چاہیے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جو خوارج کا معاملہ ہے یا اپنی حکومتوں کے خلاف احتجاج کا معاملہ ہے اس میں بالکل کلیر ہو جائیں کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے انہوں نے دو چادروں کا لباس پہنا ہوا تھا تو ان سے سوال کیا گیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے عمر اے امیر المومنین آپ نے دو چادروں کا لباس کیسے پہن لیا جبکہ ہر ایک حصے میں مال غنیمت میں سے ایک ایک چادر آئی ہے یعنی ان سے سوال کیا گیا اور انہیں کلیریفیکیشن دی اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پہ حق مہر کے معاملے پہ کوئی خطبہ دے رہے تھے تو ایک عورت نے کھڑے ہو کر کہا کہ جو حق میں اللہ نے اور اس کے رسول نے دیا ہے اللہ نے دیا ہے تو عمر کون ہوتے ہیں وہ حق لینے والے یعنی کہ احتجاج ریکارڈ کروایا کلمہ حق کہا حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انتہائی انصاف پسند اور انتہائی منصف حکمران تھے تو جو بھی حکمران اگر غلطی کرے یا کوئی اس کے اندر ہمیں لگے کہ ایسی چیزیں جو شریعت سے متصادم ہے تو آپ اس کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں آپ اس کے خلاف بات کر سکتے ہیں آپ اس کی کریکشن کر سکتے ہیں آپ اسے سمجھا سکتے ہیں لیکن آپ اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتے ہیں آپ اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے اس کے اوپر ڈیٹیل ہم بات کر چکے ہیں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے خلاف بغاوت کی نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو حکم دیا کہ ابو لحب کو قتل کر دیں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ہوتے ہوئے خانہ کعبہ کے اندر موجود تین سو ساٹھ بھت توڑے بلکہ اسی کعبات اللہ کی طرف رخ کر کر ابتدائی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے حالانکہ اندر تین سو ساٹھ بھت پڑھے ہوئے تھے اس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ٹولرنس دکھائی تاکہ امت کے لیے ایک سنت قائم ہو جائے ایک ان کے لیے طریقہ کار وضع ہو جائے کہ چاہے کافر بھی حکمران ہو اس کے خلاف بغاوت کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے سب سے زیادہ نقصان آپ کا اپنا ہوتا ہے اور حکومتوں سے لڑنا خاص کر یہ جو سٹیٹس ہیں ایک فارمل سٹیٹس کا کونسپٹ ہے جو پچھلے ہزار سالوں میں بہت زیادہ ڈبلپ ہوا ہے اس کیس میں جس کی ایک فارمل آرمی ہوتی ہے جس کیس میں ایک فارمل پولیس ہوتی ہے اورگنائزڈ پورا بیروکریسی کا انفرسٹریکچر ہوتا ہے اس کیس میں حکومتوں سے لڑنا یا بغاوت کرنا ناممکن ہے اور سب سے زیادہ نقصان اس میں جو پہلی مظلوم ہیں ان کا ہوتا ہے اس لیے یہ کونسپٹ بھی ہو سکتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کسی بھی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس چیز کی اجازت نہیں دی بلکہ حکومتوں کے خلاف خاص کر مسلمان حکومتوں کے خلاف تلوار اٹھانے والوں کو خوارج قرار دیا گیا اور ان کو کلاب النار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ جب انہوں نے خوارج کے سر لٹکے ہوئے دیکھے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بترین مقتول ہیں اور ان کو قتل کرنے والے بہترین لوگ ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ یہ بات میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سات دفعہ سنی تو یہ کونسپٹ میں نے بتایا ہے اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف جو آپ نے بات کی کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو علماء تھے جو اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی میں حصہ لینے والے عام لوگ تھے یا بغاوت انگریز کے خلاف غدر کرنے والے بغاوت کرنے والے جو لوگ تھے وہ بھی کیا پھر خارجی تھے دیکھیں میں نے کیا اب وہ اب اس کونٹیکسٹ میں دیکھیں نا بات وہی آجاتی ہے کہ یہ تو ترودنے مرودنے والی بات تو پھر آپ کی طرف سے ہو گئی ہے ایسے ہمیں تھوڑا سا دھیان رکھنا چاہیے کہ کافر حکمران چاہے وہ اس کیونکہ وہ کافر اسٹیٹ کا حکمران ہوگا جیسے اس وقت ویسٹ ہے یو ایس ہے انڈیا ہے دنیا کے مختلف ممالک ہیں جو ان کی سٹیٹس ہی یعنی کہ ان کا وہ اسلام کے اوپر نہیں ہے تو ظاہر ہے ہم انہیں کافر ہی سمجھتے ہیں وہ کافر ہیں تو یہ جو سٹیٹس ہیں یہ ان کی اپنی ہے مضوع جنائیڈلی سٹیٹس ہے ٹھیک ہے وہ ان کی سٹیٹ ہے ہم وہاں پر مہمان ہیں ہم وہاں پر باہر سے گئے ہیں ہم وہاں پر مسلمان ہیں اور ہم وہاں پر اگر باہر سے نہیں بھی گئے وہاں کے اپنے جو سٹیزنزیں وہ مسلمان ہوئے ہیں تو اب وہ جو سٹیٹ ہے وہ ہماری اس وقت میں بیسے تو ساری زمین ہی اللہ کی ہے اور ساری زمین پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے لیکن اس وقت میں وہ سٹیٹ ہماری اس طرح سے ہم سے نہیں چھینی گئی ٹھیک ہے لیکن جو باہر سے انویڈر ہے وہ تو دشمن ہے آپ کا وہ تو ایک سٹیٹ نے ایک سٹیٹ کے خلاف جنگ کی ہے تو جو انویڈر ہے وہ تو دشمن ہے اس نے حملہ کیا ہے اور اس حملے کے خلاف اگر آپ کا ایک جو جنگ ہے وہ کینسل ہو گئی ہے سوری یعنی ناکام ہو گئی ہے تو آپ اس کے خلاف بار بار جنگ کرتے رہیں گے بار بار بغاوت کرتے رہیں گے چاہے ساری کی ساری قوم اس میں شہید ہو جائے وہ انویڈر کے خلاف جنگ ہے اس ڈیفرنس کو سمجھیں اگر وہ انویڈر نہیں ہیں انہی کا ملک ہے وہی چلا رہے ہیں اس ملک کو مسلمان اس کے اندر منورٹی میں ہیں وہاں کے لوگ مسلمان ہوئے ہیں یا باہر سے گئے ہیں تو اب وہ آپ اس سٹیٹ کو انویڈر سٹیٹ نہیں کہہ سکتے کم از کم آپ کے کیس میں ویسے تو وہ جیسے یونائٹی سٹیٹس ہے وہ انویڈر ہیں کس کے لیے ریڈ انڈینز کے لیے وہاں کے نیٹیو نیٹیو امریکنز کے لیے لیکن مسلمانوں کے لیے وہ انویڈر نہیں ہیں لہٰذا مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ان کے خلاف لڑائی جھگڑا کریں ان کے خلاف جنگ کریں اسی طرح جو انڈیا کا معاملہ ہے وہ اس کے حکمران ہیں صدیوں سے ہزاروں سالوں سے یا جیسے بھی صدیوں سے نہ سی جب سے انڈیا بنا ہے تب سے وہ ایک فارمل طریقے سے اس کے حکمران ہیں وہ انویڈر نہیں ہیں وہیں کے لوگ ہیں ٹھیک ہے تو انویڈر کے خلاف تو جنگ وہ تو جہاد ہے کتال ہے وہ تو فرض ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے تو یہی معاملہ انگریز کا بھی تھا وہ انویڈر تھے باہر سے آئے تھے ہم جنگ ہار گئے ہم ان کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکے ہم ہار گئے اس لیے انہوں نے قبضہ کر لیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لیجٹ حکمران ہے ہم اس کے خلاف یعنی جنگ نہیں کر سکتے جہاد نہیں کر سکتے وہ انویڈر ہے دشمن ہے بار بار ہم جہاد کرتے رہیں گے اور ہم کرتے رہے اور فائنلی اللہ تعالی نے ہمیں اس باہر کے انویڈر سے نجات بھی اتا فرما دی تو اس کنسپٹ کو ڈیفرنس کو سمجھیں ٹھیک ہے یعنی کہ جب بھی کوئی انویڈر ہوگا تو آپ جنگ کر سکتے ہیں جہاد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کے اوپر لازم ہے فرض ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے لیکن اگر کوئی انویڈر نہیں ہے چاہے کافر بھی ہے تو اس کے خلاف پھر آپ بغاوت نہیں کر سکتی اس کی اجازت نہیں ہے اس کیس میں آپ کیا کریں کہ آپ وہاں سے دارالکفر سے دارالامان کی طرف چلے جائیں مسلمان ممالک کی طرف چلے جائیں ہاں وہاں پر مسلمان ممالک ایزا سٹیٹ آ کر ظلم کا بدلہ لیتی ہے جنگ کرتی ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچاتی ہے تو پھر بالکل جائز ہے بے شک آپ اس سٹیٹ سے بلانگ کرتے ہو جس کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے لیکن یا جس کو مزہ چکھایا جا رہا ہے یا جس کے خلاف ریٹیلیشن دکھائی جا رہی ہے لیکن آپ کو آنا ایک مسلم آرمی کے ساتھ ہوگا اس کے خلاف اس کے علاوہ وہ جائز نہیں ہے لیکن اگر انہوں نے مسلمان ملک کے اوپر یا آپ کے اوپر آپ کے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے انویڈر ہیں دشمن ہیں تو پھر وہ سٹیٹ وہاں کے لوگ چاہے وہ سٹیٹ نہیں بھی رہی وہ اس کے خلاف قتال نہ صرف کریں بلکہ ان کے اوپر فرض ہے تو انڈیا کو جو معاملہ ہے وہاں پر ایسا نہیں ہے وہ اس طرح سے انویڈرز نہیں ہے جیسے انگریز انگریز نے انویڈ کیا تھا وہ ایک سٹیٹ ہے وہ چل رہی ہے وہیں کے لوگ ہیں ان کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے ہاں آپ آئیں پاکستان میں عجرت کریں غزبہ ہند ہو گا انشاءاللہ پھر دو دو ہاتھ ہو جائیں گے لیکن وہاں سے اگر آپ لوگوں کو کہیں کہ ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں دو ہندو تم مارو دو میں مارتا ہوں تو پھر بھئی چار وہ ماریں گے وہ زیادہ پاور میں وہ ایک کمیونیل وائلنس ہو جاتا ہے اور الفتنت وشد من القتل زمین کے کسی بھی حصے پر کیا جائے بالکل غلط ہے اور اس کی گنجائش نہیں ہے اور اللہ معاف کرے یہ نہ ہو کہ آپ اور میں یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم دشمن کے خلاف لڑے ہیں اور آخرت میں ہمارا انجام برا ہو جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے اللہمارین الحق تحقم ورزو اپنا تباع وارین الباطلہ باطلوں ورزو اپنا شتینا با تحقم ورزو اپنا شتینا با